یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے من جملہ اور علامات کے چند یہ علامات بھی ضرور ہوں گی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں قیامت سے پہلے جہاں اور بہت ساری علامات ہوں گی ان میں چند علامات یہ بھی ہوں گی نمبر ایک یہ سلام کا رواد خاص خاص دائروں میں محدود ہو جانا سلام کا رواد خاص خاص دائروں میں محدود ہونا برادری کا ہے میری سرسیٹی کا ہے میری زبان کا ہے میرے خاندان کا ہے میری رشتہ دار ہے رشتہیں اسلامی کی بنیاد پر سلام کا رواد ختم ہو جائے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے اس بنیاد پر سلام کا کرنا لینا جواب دینا یہ ختم ہو جائے گا خاص خاص دائروں میں محدود ہو جائے گا بلکہ اگر کوئی اور کرے تو آدمی برا منائے گا برا منائے گا اس نے مجھے سلام کیوں کیا تو سلام خاص خاص دائروں میں محدود ہو جائے گا اسلام کا جو رشتہ ہے اس بنیاد پر سلام کا رواج ختم ہو جائے گا غریب ہے چوکیدار ہے مزدور ہے قریب کا ہے دور کا ہے مسلمان ہے نا اس میں سلام کا رواج ختم ہو جائے گا سلام کے بنیاد خاص خاص چیزیں بن جائیں گے چونکہ میرے اسٹیٹس کا ہے میرے مرتبے کا ہے چونکہ یہ میری برابری کا ہے چونکہ یہ میری سوسیٹی کا ہے چونکہ میری یہ زبان کا ہے چونکہ میری یہ قبیلے کا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قرب قیامت میں جہاں اور بہت ساری علامات ظاہر ہوں گی ان میں ایک یہ بھی ہوگی کہ سلام خاص خاص ظاہروں تک محدود ہو جائے گا پھر آپ نے فرمایا کہ تجارت اتنے عام ہو جائے گی کہ بی بی بھی اس میں اپنے شہر کی مدد کرنے لگے یہ تو اس سے معاملہ آ گیا ہے صرف مدد نہیں کر رہی سنبھالی بیٹھی ہے اس سے آگے کا معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ اتنا آگے ہو جائے گی یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے عورت کی فطرت میں اللہ رب العزت نے خاص صراہیت رکھی ہے اور اس کا ایک دائرہ زندگی بھی رکھی ہے وَقَغْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا بائیسوہ سپارہ ہے گھر میں ٹھیری رہے اس لیے کہ جب گھر کی دیوار جب گھر کی دیوار آدمی چھوڑ دیتا ہے تو پھر جسم کی چادر کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے جب گھر کی چار دیواری کی پبندی نہیں رہتی تو پھر سر کی چادر کی پبندی کھوڑنا آسان ہو جاتا ہے پھر اس سے نکلنا جب گھر کی چار دیواری سے نکل جاتا ہے تو پھر چادر کی چادر سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے اللہ نے عورت کی فطرت میں خاص صلاحیت رکھی ہے مرد کی صلاحیتیں جسمانی فطرتی اور ہیں عورت کی اور ہیں دونوں کے دائرہ ایکار بھی دائرہ ایکار بھی علیدہ علیدہ رکھا ہے مساوات دونوں میں ہے جیسے مرد کی جان قیمتی عورت کی جان قیمتی جیسی اس کی عزت قیمتی ایسی اس کی عزت قیمتی جیسے اس کی حقوق کا تحفظ مرد کا ضروری ہے ایسی عورتوں کی حقوق کا تحفظ ضروری ہے لیکن فطرتی صلاحیتیں اللہ نے مرد عورت کی علیدہ رکھی ہیں تو قوموں کا دائرہ ایکار دائرہ ایکار بھی وہ بھی اللہ نے علیدہ علیدہ رکھا ہے وہ فطرتی زندگی کی خلاف جب چلے گا تو نہ گھر کا سسٹم صحیح رہے گا نہ باہر کا سسٹم صحیح نہ گھر کا زندگی ٹھیک رہے گی نہ باہر کے زندگی ٹھیک رہے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں یہ بھی ہوگا پھر فرمایا قطع رحمی کرنا سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے سارے رشتے ناتے تعلقات ختم ہو جائیں گے سارے رشتے ناتے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے پہلے رشتوں میں اتنی مٹھاس ہوتی تھی انتظار ہوتا تھا کسی طرح سے بات ہو جائے اب گاڑی بھی ہے سواری بھی ہے رابطے کی سارے شکلیں ہیں بات کرنے کا دل دے کر ملنے کا جی نہیں چاہتا بات کرنے کا جی نہیں چاہتا ملنے کا جی نہیں چاہتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما لگے قرب قیامت کی جہاں اور بہت ساری علامات ہوں گی ان میں ایک یہ بھی کہ رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے رشتے ناتے تعلقات ختم ہو جائیں گے وَفُشُّ الْقَلَمْ وَفُشُّ الْقَلَمْ تیسری بات فرمائی نَأَهِلْ سب لوگوں کا قلم چل پڑنا ہر آدمی لکھنے بیٹھ جائے گا اس کے اندر صلاحیت ہے استعداد ہے علمی پختگی ہے یا نہیں ہر آدمی لکھنے لگ جائے گا ہر آدمی کا قلم چلنے لگے گا جس نے دو چند ناول لکھ لی وہ محرخ بن گیا وہ محرخ بن گیا وہ اپنی رائے دینے لگا تو آپ علیہ السلام فرما لگے وَفُشُّ الْقَلَمْ کہ نَأَهِلْ اور سب کا قلم چل پڑنا اور وَغُهُورُ شَحَادَتِ بِزُّودُ جھوٹی شہادت ادا کرنے میں بہادر بن جھوٹی گواہی دینے میں بہادر بن ذرابی ہی کے چاہت نہ رہے گی اور جھوٹی گواہی دے گا اور اس کے لئے کھڑا ہوگا وَكِتْمَانُ شَحَادَتِ الْحَقْ اور جھوٹی شہادت ساتھ فرمایا سچی شہادت کا چھپانا سچی گواہی دینے والا کوئی نہیں ملے گا اور جھوٹی گواہی دینے والے بہت ملیں گے جھوٹے گواہ بہت ملیں گے اور سچائی کے لئے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزہ ہے کہ آج ایک ایک علامت اپنی جگہ پر ظاہر ہو چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک موجزہ ہے کہ آج یہ ایک ایک بات پورے طور پر ظاہر ہو چکی ہے سلام مخصوص ظاہرے میں ہو گیا اور عورت نے اپنے دائرہ کار زندگی چھوڑ کر دوسری طرف قدم رکھ لیا رشتے ناتے تعلقات سب ختم ہو گئے اور قلم ہر شخص لکھنے بیٹھ گیا اور سچائی کی گواہی دینے والے تھوڑے ہو گئے جھوٹ کی گواہی دینے والے بہت ہو گئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے کہ جو صدیوں بعد جو چیزیں پیش آنے والی تھی آپ نے اپنی امت کو ان سے اگاہ فرمایا آپ نے اپنی امت کو اگاہ فرمایا اور تلقیم اور ترغیب اور پیغام یہ دیا کہ اپنا دامن ان کمزوریوں سے محفوظ رکھنا اپنی زندگیاں ان کمزوریوں سے محفوظ رکھنا تمہاری زندگی میں اس قسم کی کمزوریاں نہ آنے پائیں ایسی محتاط زندگی گزارنا اللہ حرمالعزت ہمیں اپنی نبی کی پیارے زندگی اپنانے کی ہمت اور توفیق نصیف فرما موسیقی